بسرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی لوگ اسے شاوانہ کے نام سے جانتے تھے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ غائقی اور نوہا گری میں مشہور تھی بسرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا بسرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی اس کا رہن سہن امیرانہ تھا وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گران بہا زیورات سے بنی سمری رہتی تھی ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے آپ اپنے گھر میں لوگوں کو ووز ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ کے ووز کی تاثیر سے لوگوں پر رقت تاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ عزوجل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی جب شاوانہ نامی وہ عارت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہو فغان کی آوازیں سنی آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی اللہ عزوجل کا خوف تاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی جب وہ واپس نہ آئی تو شاوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹیں پھر اس نے چاتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہو بکا کی جا رہی ہے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عزوجل کے خوف سے رو رہے ہیں شاوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مزاک اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ عزوجل نے اس کے دل کو پھیڑ دیا جب اس نے حضرت صالح المری رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی افسوس میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی میں نے المول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا انہی حالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح المری رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کیا اللہ عزوجل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ وزو نصیحت اور وعد وعیدے سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تیرے گناہ شاوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عزوجل معاف فرماتے گا یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی تاری ہو گئی تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی حضرت میں ہی وہ شاوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گرا قدر زیورات اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربہ میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و عزل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی رو رو کر رب زلجلال کی بارگاہ میں التجائیں کرتی اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہگاروں کو معاف فرمانے والے مجھ پر رحم فرما میں کمزور ہوں تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما اس نے اسی حالت میں چالیس سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی یہ ہے اللہ کے ولی کی صحبت کا اثر تو دوستو کیسے لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ سب دوستوں سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو لائک کیسئے ہمارے سینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی حد نئی آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے بان